بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کمران آج اپنے بیٹرکس کے لیسن 57 کے اندر میں آپ کو ویب سائٹ پہ کیسے آپ اپنے لائف چیٹ بٹن کو ایڈ کر سکتے ہیں کے بارے میں بتاؤں گا تو چلی اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں میں اپنے بیٹرکس سرور پہ آگیا ہوں سی آر ایم کے اندر کانٹیکٹ سینٹر اپنی پریویس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو لائف چیٹ ٹائب کے اندر اوپن چینل سیٹ کنفیگیشن کے بارے میں بتایا تھا اس کو اوپن کرتے ہیں اپنی پریویس ویڈیو لیکچر 56 کے اندر میں نے آپ کو یہ اوپن چینل کنفیگیشن کر کے دکھائی تھی اس کنفیگیشن کرنے کے بعد یہ ایک لنک چنڈریٹ ہوا تھا کیونکہ میرے پاس ویب سائٹ چل نہیں رہی اس وجہ سے لوکل آئی پی یہاں آپ کو شور ہے اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ اپنی ویب سائٹ کا یہاں ایڈریس آپ کا آ رہا ہوگا میں چونکہ ویب سائٹ نہیں ہے تو کچھ سٹپ آپ کو پریکٹیکل ہوں گے کچھ پکچر کی مدد سے آپ کو ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کا کنسٹ کلیر ہو جائے انیوے یہ میں نے جو یوزر اس میں ایڈ کیے تھے اور اگر آپ نے یہاں سے اس کی کنفیگیشن چینج کرنی ہے تو آپ یہاں سے اس کو دوبارہ سے کنفیگر کر سکتے ہیں اس کو اب اس کو سیٹنگ کرنے سے پہلے دس ویجٹ یونیفائی آل پاسیبار ڈیجیٹل کمیونکیشن چینل وید یور کلائنٹ ان یور بیٹرکسک اکاؤنٹ یہ اس کا ڈیفالٹ بنا ہوا ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں ادروائز خود سے کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریٹ ویجٹ یہاں کلک کریں سب سے اوپر آپ نے ویجٹ کا نام دینا ہے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ بیگراؤنڈ کلر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بیگراؤنڈ کلر آپ کوئی بھی سیلیک کر کے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد چوز پوزیشن جو آپ کی لائیو چیئر کا پاپ اپ ہے وہ اپیر ہو تو آپ کے پیج پہ اس کی کون سی پوزیشن ہو تو یہاں سے آپ وہ پوزیشن سیلیک کر سکتے ہیں ڈیفارٹ اس کی رائٹ سائیڈ باٹم پہ ہوتی ہے شو ویجٹ جیسی آپ کی ویب سائیڈ کا پیج اوپن ہو تو اس کے ساتھ ہی اپیر ہو جائے یا کچھ ڈیلے کے بعد یہاں سے آپ اگر کچھ ڈیلے کے بعد اپیر کروانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اتنا سیکنڈ یہ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں موبائل ڈیوائسز پہ آئے یا نہ آئے اگر ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہائیڈ کر سکتے ہیں ریمووو سگنیچر اور لینگویج یہاں سے آپ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو لینگویج چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ نے ڈراؤپ مینیو سے میک شور کہ جو آپ کی اوپن چینل ہے آپ نے وہی سیلیکٹ ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے دوبارہ سے اگر کنفیگیشن کرنی ہے تو یہاں سے آپ اس کو دوبارہ سے کنفیگر کر سکتے ہیں اس طرح نیچے آتے ہیں یہاں ورکنگ ٹائم پریفرنس اگر آپ ٹائم اس میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا جو آپ کی جو ورکنگ آورز ہیں تو وہ آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں ویجٹ ڈسپلی سیٹنگ اس کے اندر یہاں سے کر سکتے ہیں سی آر ایم فارم اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ادر وائز اگر آپ سی آر ایم فارم نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل یہاں سے اس کو آف کر دیں گے تو یہ اپیر نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کال بیک تو اس کو رہنے دیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ کال بیک کی آپشن نہ آئے تو آپ یہاں سے اس کو آف کر دیں اس کے بعد آٹو ویلکم میسیج ویلکم میسیج شو موڈ آن آل پیجز آپ کی جتنے بھی ویب سائٹ کے پیجز جس مرضی پیج کو کلک کرے تو آپ کا چیٹ بکس اس میں اپیر رہے یا آپ کسی سیلیکٹڈ پیج پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس سیلیکٹڈ پیج پہ یوزر جائے تو چیٹ کی آپشن اس پہ اپیر ہو اس کے بعد یہاں دیفارڈ ویلکم میسیج فر آل پیجز یہاں سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں نام چینج کر سکتے ہیں چینج یہاں سے آپ پکچر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی دیفارڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تب بھی اگر اپنی یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اپلوڈ اپ اپنی پکچر اس سے کر سکتے ہیں شو ڈیلی شو امیجیٹلی یا ایک سیٹن ٹائم اپ پیریڈ کے بعد آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ وہ سیلیکشن کر سکتے ہیں ایکسپٹ دیز پیجز آپ اگر چاہتے ہیں کہ صرف اس پیج پہ نہ آئے تو پھر آپ وہ پیج کی جو یو ایرل ہے وہ آپ یہاں منشن کر دیں گے اس پیج پہ اپیر نہیں ہوگا کسٹم ویلکم میسج اگر کسٹم ویلکم میسج آپ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس کے ساتھ میں یہاں سے سیف کرتا ہوں تو یہ آگیا لائف جائٹ کامیرا اب یہاں سے کیا ہوگا ایمبینڈڈ کوڈ کو آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ والا کوڈ آپ نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے اگر آپ کو خود پتا ہے کہ آپ نے اپنے ویب سائٹ کے پیج پہ کیسے منشن کرنا ہے اس کو تو آپ خود کر لیں ادھر ویسے اپنے پرگرامر کو کہیں تو وہ اس کو وہاں پیس کر دے گا پیس کیا کرے گا جو آپ کا فرس پیج ہوگا اب یہ چیز میں نے copy code and paste into your side template code before body جو آپ کا کوڈ ہوگا اس کے لاز میں ایک اوپر آپ کا باڈی جہاں سے شروع ہو تھا جس نے اسکرپٹ اوپر لکھا ہویا ایک نیچے آپ کا باڈی لکھا ہوگا نیچے باڈی کے بعد نیچے باڈی کے بعد ایک close کا option ہوگی آپ نے باڈی اور close کے درمیان آپ نے یہ کوڈ paste کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ اپنی ویب سائٹ پہ آئیں گے تو پھر جیسے ہی آپ کا پیج اوپن ہوگا تو اس کے سامنے اس طرح کا pop up appear ہو جائے گا جیسے ہی وہ اس پہ user کچھ بھی لکھے گا تو آپ کی جو ٹیم آن لائن ہوگی وہ appear ہو جائے گی اس کو تو اس میں سے جس سے بھی چیٹ کرنا ہوگا وہ چیٹ کر لے گا جب اس کی چیٹ اس کی queries جب کلائنٹ آپ کی سپورٹ ٹیم کے ساتھ اپنی چیٹ کمپلیٹ کر لے گا جو بھی اس کی کوئریز ہوں گی تو اس کو پاپ اپ میسج جب اس کی چیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد فیڈ بیک کا میسج آئے گا پلیز ٹیل آس ہاؤ گوی ڈیڈ اس کے بعد وہ اس پر لائک کرتا ہے ڈس لائک کرے گا یا اپنا کوئی میسج ٹائپ کرنا چاہتا ہے تو وہ میسج کر سکتا ہے اب جب یہ پاپ اپ اس کو پیئر ہوگا تو پہلے کلائنٹ اپنی انفرمیشن دے گا لائک نیم ہوگا اس کا فون نمبر ای میل دے گا اور جب وہ انٹر کرے گا تو آپ کو نوٹفکیشن آ جائے گا اس کو سی آر ایم کے اندر یہاں آپ کو نوٹفکیشن آ جائے گا کہ فلان یوزر اس کی جو اس نے انفرمیشن پڑن کی یہاں آپ کو نوٹفکیشن میں آ جائے گا اور جو وہ ہوگی آپ کی سی آر ایم کے اندر لیڈ یا ڈیل جو ہوگی آپ کے اندر اس کی انفرمیشن آنا شروع ہو جائے گی جس طرح کی آپ کی سیٹنگ ہوگی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے آپ اپنی ویب سیٹ پر لائی چیٹ کا بٹن جو ہے وہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں میرے بس ویب سیٹ نہیں ہے نی تو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتا اینیوی اس ویڈیو میں اتنی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ